جنا تیری مرضی نچا بے لیا لیکن جلسہ تو ہو کے رہنے دنکے کی چوٹ میں ہونے ضرور ہونے جا عصف نے بائیس اگس کا جو ہمارا جلسہ ملتوی ہوا تو سیال کورڈ میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ یہ جلسہ اس لیے ملتوی ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس جلسے کے لیے لوگ نہیں ہیں تو اس لیے میں نے اس مرتبہ خواجہ عصف کو دعوت دیئے اور میں آپ کے چینل کے ذریعے بھی خواجہ عصف کو دعوت دیتا ہوں کہ خواجہ عصف صاحب آپ کو عمر ڈار کی طرف سے یہ جو سنجھانی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے دعوت ہے آپ نے آنا ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عمران حان صاحب کے جلسے میں عوام آتی ہے یا نہیں آتی آپ نے ضرور آنا ہے اور آپ گھبرائیے نہ اور اگر آپ کو یہ اندیش ہے کہ خدا نہ ہستا آپ کو کوئی پہچان لے گا آپ برکہ پہن کے آجیں خجاب کر کے آجیں ویسے بھی طریقہ انصاف کے جلسوں میں خواجہ عصف صاحب بڑی ہواتین آتی ہیں تو آپ تشریف لے آئیں برکہ پہن کے اور کل ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عمران خان اور طریقہ انصاف کے جلسوں کے لیے عوام آتی ہے یا نہیں آتی سامنے کے میں حسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں سنگ جانی جلسہ گاہ میں موجود ہوں عمران صاحب میرے ساتھ موجود ہے خود بھی بہت ارسا جیل رہ کر آئے ہیں بائی بھی جیل رہے پھر جو ان کے گھر ہوا الیکشن میں جو ہوا سب کو پتا ہے جلسے کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں آپ یہ تمام تر انتظامات دیکھ رہے ہیں تیزی سے انتظامات جاری ہیں اور آج ہی جلسے سے پہلے ایک ماحول بنا ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے یقینا یہی تو وجہ ہے کیوں پچھلے چھے ماہ سے جو اسلامباد میں ہے تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی کہاں سے جی ہمارا جلسہ شروع اتیف نائن پاک پریڈ گراؤنڈ ہوتا 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 ترنول پہنچ جاتا ہے پھر ترنول سے جو ہے وہ آج سنجھانی پہنچ جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے اتنے حوف زدہ اتنا حوف اس سے قبل میں نے کسی بھی حکومت کو اتنا حوف زدہ جلسوں سے نہیں دیکھا جتنی یہ موجودہ فارم فورٹی فائیو والی حکومت جو ہے یہ حوف زدہ فارم فورٹی سیون والی حکومت جتنی حوف زدہ ہے مجھے یہ بتا دیں آپ سیالکورٹ سے یہاں پہنچیں اسی لئے آگئے ہیں لازٹ رائم تو رستے سے واپس آنا پڑے گا اور آپ نے کہا کہ رولتے گیا پر چاہ سبری آئیے دیکھیں جب میں بائی سگست کو آیا تھا تو تین گھنٹے کا جو سفر ہے وہ میں نے سترہ گھنٹے میں تیہ کیا تھا اس لئے میں نے کلر کار کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں رول تو گیا ہوں لیکن چس بڑی آئی ہے چس بڑی آئی ہے اور وہ میں نے کیوں کہا اس لئے کہ انہوں نے اسلامباد آنے والے تمام ایکزٹ چاہے وہ کسی گاؤں کی طرف سے آتے ہو کسی کچھی سڑک کی طرف سے آتے ہو موٹر وے ہو تمام ایکزٹ جو تھے بند کیے ہوئے تھے اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی جلسے کا اتنا ہوف نہیں دیکھا تھا وہ ہوف دیکھ کر میں نے کہا ٹھیک ہے ایک مجھے وقت تو لگا میں رول ضرور گیا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں لیکن مجھے چس بڑی آئی ہے ڈار صاحب آپ کل اپنی ایک ویڈیو پیغام میں حاجہ صاحب کو جلسے کی دعویٰ دے رہے تھے بجا کیا بن گئی دیکھیں خواجہ عاصف نے بائیس اگرس کا جو ہمارا جلسہ ملتوی ہوا تو سیال کورڈ میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ یہ جلسہ اس لئے ملتوی ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس جلسے کے لیے لوگ نہیں ہیں تو اس لئے میں نے اس مرتبہ خواجہ عاصف کو دعوت دیئے اور میں آپ کے چینل کے ذریعے بھی خواجہ عاصف کو دعوت دیتا ہوں کہ خواجہ عاصف صاحب آپ کو عمر ڈار کی طرف سے یہ جو سنجھانی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے دعوت ہے آپ نے آنا ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عمران ہان صاحب کے جلسے میں عوام آتی ہے یا نہیں آتی اب آپ نے ضرور آنا ہے اور آپ گبرائیے نہ اور اگر آپ کو یہ اندیش ہے کہ خدا نہ ہاستہ آپ کو کوئی پہچان لے گا آپ برکہ پہن کے آجیں خجاب کر کے آجیں ویسے بھی طریقہ انصاف کے جلسوں میں خواجہ عاصف صاحب بڑی ہواتین آتی ہیں تو آپ تشریف لے آئیں برکہ پہن کے اور کل ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عمران خان اور طریقہ انصاف کے جلسوں کے لیے عوام آتی ہے یا نہیں آتی ہے اچھا ہے کہنے ڈکی میں بیٹھ کے آجائے یہ تو کیا ایکسپیکٹیڈ ہے جلسے کے لیے کیونکہ ابھی انتظامات آپ کو پتہ کہ پہلے وہاں جلسہ ہونا تھا اس کے بعد یہاں شیفٹ کیا گیا انتظامات جاری ہیں لوگوں کا کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ لوگ کتنے آ رہے ہیں کیونکہ آپ دعوت بھی دے رہے ہیں کہ آئیں جی دیکھیں لوگ آئیں گے کتنے لوگ آئیں گے میں حسنین اگر آپ سے آپ کو صحیح بتاؤں تو لوگ تو یقین جانے ہم سے بھی زیادہ جلدی میں لوگ ہم سے بھی زیادہ تیزی میں ہیں لوگوں کی جو فیلنگز ہیں لوگوں کا جو جذبہ ہے اور لوگوں کے اس وقت جس طرح کے جذبات اور احساسات ہیں عمران خان صاحب کے لیے اور انشاءاللہ اللہ آپ کل دیکھیں گے اور یہ کیوں ہمارے ساتھ اس طرح کے پولٹیکل ٹیکٹس کر رہے ہیں ہمارا جلسہ حراب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کبھی ادھر جگہ دے دیتے ہیں کبھی ادھر جگہ دے دیتے ہیں کبھی ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر لے آتے ہیں پھر ادھر لے جاتے ہیں تو میں انہیں یہ کہنا جاتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے کہ آپ ہمیں نچا رہے ہیں جنات تیری مرضی نچا بے لیا لیکن جلسہ تو ہو کے رہنا ہے دنکے کی چوٹ بے ہونے ضرور ہونے اور آج ستمبر کوئی ہونا ہے اور کل ہی ہونا ہے انشاءاللہ اللہ ایک تاریخی جلسہ ایک عظیم شان تاریخی جلسہ ہوگا اور ایسا جلسہ ہوگا کہ چشم فلک نے بھی اس سے قبل سنجھانی کی اس درتی پر ایسے مناظر نہیں دیکھے ہوگا اچھا ڈاڑ صاحب فورٹی سیون کیونکہ آپ سپیشلی آپ کا بہت الیکشن دے پر ہائی لائٹ ہو رہا تھا تو اچانک جل چینج ہو جاتا ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں کہ آج صاحب اسمبلی میں دیکھیں میں میں اس پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارا ادارہ نہ کسی پارٹی کی حمایت میں ہے نہ کسی پارٹی کے خلاف ہے ہم ان کے اس بیان کا ویلکم کرتے ہیں اور طریقہ انصاف اور عمران حان صاحب کی بھی یہی تو ڈیمانڈ اور سٹرگل ہے کہ فوج کا جو ادارہ ہے یہ سب کے لیے ہے یہ پورے پاکستان کا ادارہ ہے یہ کسی پولٹیکل پارٹی کا ادارہ نہیں ہے لیکن میں صرف ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو وزیر دفعہ ہیں میں باقی اسمبلی کو ایک سائیڈ پہ رکھتا ہوں ویسے تو ساری اسمبلی بھری ہوئی ہے فارم سنتالیس کے ممبروں سے صرف اپنے ہی میکمے کے وزیر دفعہ کس طرح اسمبلی میں پہنچے ہیں کیسے پہنچے ہیں یہ دھاندلی کس نے کرائی کیسے وہ فارم سنتالیس لے کر اسمبلی کے اندر آئیں صرف ایک یہی انکوئری ماجی آ رہی ہے ماجی ضرور آئیں گی انشاءاللہ تعالی ضرور پہنچیں گی حالا ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے میری ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہو رہی تھی تو ان کی طبیعت بھی نساز ہے لیکن وہ پھر بھی کہہ رہی تھی کہ عمر میں نے جلسے میں ضرور پہنچنا ہے تو انشاءاللہ تعالی رہانہ ڈار صاحبہ جو ہیں وہ بھی یہاں ضرور پہنچیں گے بہت شکریہ جی عمر ڈار صاحب یہاں پہنچے تھے سو کرکنان کا یہ کہنا ہے کہ جلسہ ہوگا جاندار ہوگا شاندار ہوگا آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے جزاک اللہ اللہ حافظ تو ان کی طبیعت بھی نساز ہے لیکن وہ پھر بھی کہہ رہی تھی کہ عمر میں نے جلسے میں ضرور پہنچنا ہے تو انشاءاللہ تعالی رہانہ ڈار صاحبہ جو ہیں وہ بھی یہاں ضرور پہنچیں گے بہت شکریہ جی عمر ڈار صاحب یہاں پہنچے تھے سو کرکنان کا یہ کہنا ہے کہ جلسہ ہوگا جاندار ہوگا شاندار ہوگا آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے جزاک اللہ اللہ حافظ